اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید میرا نام دشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ تاریخ ملکی تاریخ میں بڑی اہم تاریخ ہوگی کیونکہ پانچ تاریخ کو پیٹرولیوم اسوسییشن والوں نے ہر کال کی قول دے رکھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر جو پیٹرولیوم اسوسییشن والے ہیں وہ کیوں مجبور ہیں وہ کونک سا ٹیکس آئیت کیا گیا جانب سے اس کے خلاف سوڑے وہ ہردال کی جا رہی ہے کیا ان کے مطالبات ہیں اس کو بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ دو دھڑے میں ایک دھڑا ہردال میں شامل ہیں کچھ دھڑے ایسے بھی ہیں جو ہردال کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو خانصہ وائے ساتھ موجود ہیں خانصہ شکروع دار ہیں آپ کے کہ آپ نے حوال کے بحث نہیں کالا خانصہ بھی کافی بڑا مسئلہ ہے پانچ تاریخ کو لے کر چار تاریخ سے جو کال دیتی ہے یہ فاضح طور پر حضور سمی خان کو آپ کے صدر ہیں ان کے کہنے کے لئے کہ چار تاریخ تک پیٹرول ملے گا اس کے بعد پیٹرول نہیں ملے گا جس نے گاڑیوں میں جو سیکلوں میں پیٹرول مروا لیں پیٹرول کل رات سے بڑھائی ہونا شروع جائے اور یہ نہ صرف ایک دل کی ہردالوں کی ناظرین ہم آپ کو بتانے چلیں کہ اوپا کہنا ہے یہ ہردال جو ہے وہ ایک روز سے بڑھائی ہی جا سکتی پورے بھل میں پیٹرول جو ہے وہ نہیں ملے گا یہ شکریہ عزیشان آپ نے جو ہے نا بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ اصل میں جو اس وقت ہمارے ملک کا جو علمیہ ہے وہ علمیہ یہ ہے جو پلیننگ کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید ان چیزوں کو ڈیپ نہیں دیکھتے ہیں اب اس وقت جو ایڈوانس ٹیکس نابزل عمل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ سٹائک پہ جا رہے ہیں اور سٹائک پہ جانے سے تکلیف کس کو ہونی ہے عوام کو ہونی ہے آج ہماری عوام اتنی پھسی ہوئی ہے اتنی مجبور ہے بجلی کے ہاتھوں مہنگائی کے ہاتھوں کہ اس کو مزید جو ہے نا اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے تو ہماری جو پنجاب کی جو قیادت ہے پنجاب کی اور کے پی کے کی قیادت ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سٹائک پہ نہ جائیں ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے لیے صرف ون پائنٹ ایجنڈا نہ ہو اس میں ایجنڈے میں چار پانچ چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے یہ غلط لگایا گیا ہے پہلے ہمارا ڈیلر کا مارجن انتہائی کم ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج پیٹرول پمپس کی جو ڈل آرہے ہیں دیکھئے اور جو تنخواہیں ہیں جو باقی فراجات ہیں اگر آپ پیمانہ اور میار کو پورا رکھتے ہیں تو آپ کو انتہائی کم بچتے ہیں لا محالہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو وہ طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں جن سے ان کی چولا جلز کی اب ایک تو سب سے بڑی جو ہمارے ملک میں جس کو میں کہوں گا ناسور ہے وہ ناسور یہ ہے کہ سمگل شدہ ڈیزل ہمارے پاس بہت آرہا ہے اگر یہ سمگل شدہ ڈیزل کو حکومت اچھی حکمت عملی سے منیج کر کے بند کر دیں یا اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی ایران والے بھی ہمارے بھائی ہیں ایرانی تیل بھی ہمارا ہے لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا قدغن ہمارے اوپر ہیں آپ اگر ایران سے بھی لینا چاہتے ہیں تو ان کو افیشل ویڈ کے طرح لیں اس کی جو پراپر انوائسنگ ہے وہ انوائسنگ کرتے ہیں اس پر جو ٹیکس میکس آپ وہ کرتے ہیں وہ ٹیکس دے کے آپ دے دیں شاید وہ ہمیں اس سے کچھ سستہ پڑھ جائے لیکن اب اصل میں جو اس طرح کا ڈیزل سمگل شدہ ڈیزل آتا ہے وہ جو ڈیزل آتا ہے تو یہاں پہ جناب بلوجستان سے شروع ہو کے پہلے کراچی کو وہ سلٹ کرتا ہے پھر کراچی کے بعد پنجاب میں آتا ہے پھر کے پی کے میں جاتا ہے یعنی پوری کنٹری میں وہ میں اگر بہت موتاعت اندازی سے میں کہوں نہ میں یہ بڑا کہ ٹوینٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ جو ڈیزل ہے وہ بھی ایک نان کسٹم پینٹ یوز ہوتا ہے تو اگر اس کو کنٹرول کر لی جائے تو تیل کے اوپر آٹومیٹکلی ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گی موسیقا صاحب ایک اور چیز میں سامنے آئی ہے وہ بھی ہم اس میں ناظرین جزا شیئر کریں گے کہ اٹھارہ سال موت کی تاریخ میں اٹھارہ سال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو پیٹرولین مسنوات کی جو تھروپس ہیں وہ بہت کم ہو گئی ان کے پیچھے دو ماہ میں پیٹرولین مسنوات کی تھروپس بڑی نہیں ان کی کمی ہیں حالانکہ ریٹس میں کمی آئی ہے لیکن اس کے باب وجود یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں پاس مسائل ہی نہیں ہے تو اس میں مہگا پیٹرول جو ہے وہ ہوتا ہے اس کی دو ریزن ہے ایک تو بزنس کا والیم کم ہو چکا ہے ہماری جو ٹرکنگ کا جو پہلے ہوتا آپ پہلے سڑک پہ جاتے ہیں تو ٹرک کے ٹرک لوڈ آ جا رہے ہوتے ہیں حلچل ہو رہی ہوتے ہیں اب آپ یقین کریں کہ آپ روڈ پہ دیکھیں انڈسٹر میں ہماری انڈسٹر کا پلیاں رکھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو کنزمشن بیسیکلی تو انڈسٹرل کنزمشن زیادہ ہے اور دوسرا جو لوگ ہیں آپ یقین کریں کہ لوگ اب لاہور جانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیسے جائیں لاہور اور اکثر اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے رابطہ کر کے کہ یار آپ نے فلانے دین جانا ہے آپ نے فلانے دین جانا ہے چیزیں منیج کر کے چاہتے ہیں سیل تو آٹومیٹکلی کم ہونی ہے پہلے جو لوگ ایک مہینے میں پاس سے چھے بار لاہور جاتے تھے یا فیصلہ بار جاتے تھے اسلام آ جاتے تھے اب وہ بہت کم بھی بہت کم ہوکے رہے ہیں بچارے کا اس کے پاس حال ہی نہیں ہے وہ کیا کریں اور دوسرا جو او ایم سیز کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے نا آئل مارکٹنگ کمپنیز یہ ایک بڑا عجیب سا علمیہ ہے وہ اپنی من معنی کرتی ہیں وہ فرنچائز فیس لیتی ہیں وہ اپنی من معنی سے لیتی ہیں وہ آپ کو فورسولی موبلیل اٹھوا دیتی ہیں اب وہ موبلیل جو ان سے نہیں بکتا مارکٹ میں اس کی کوئی اتنی کھپت نہیں ہے وہ ڈیلر بچارہ مجبوراً اٹھاتا ہے وہ اور وہ جب اٹھاتا ہے اور پھر اٹھا کے اس کی مجبوری ہے تو اس نے اس کو سستہ بیچنا ہوتا ہے سستہ بیچ کے اس میں سے بھی اس نے لانس کرنا ہوتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرولیوم والوں کی جو ہٹال ہے یہ بالکل جنون ہے کہ ان کی بنتی ہے لیکن میں پھر بھی درخواست کروں گا اپنی قیادت سے بھی سینٹرل قیادت سے بھی پنجاب کی قیادت سے بھی کہ ہٹال حل نہیں ہے مذاکرات حل نہیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت بھی یہ غوش کے نہ خون لے کہ یہ جو لوگ ان کی قضل رکھتے ہیں اگر یہ ایک دن کبھی پیٹرول کا پیہ جام ہو گیا نا ابھی جو آج مقاقرات ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد یہ قول دیتے ہیں مرح سخت قول ہے کہ نہ صرف پانچ کو پوری بیورت میں پیٹرول میکنگ دلے گا پیٹرول پاپس بند رہیں گے بلکہ یہ چھ کو پیو سکتا ہے یہ بھی ایک پیو سکتا ہے یہ بڑھا ہے جب ایک دفعہ چار کو پاپ درائی کر رہے ہیں جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ چار کو ہم درائی کریں گے درائی کرنے کے بھی ایک ریزن ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں لوگ آکے پمپ پبلک پلیس ہیں لوگ آکے آگ لگا جاتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ آپ ایسی کوئی چیز وہاں نہ رکھیں جس سے تو آپ کا خطرہ ہو آپ پاپ ڈائی کر دیں اور حکومت تو کہیں کہ ہمارے پاپ سے پاپ نہیں چلتے آپ چلا لیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہماری جو عالی قیادت ہے اس کو بڑا سیریس ٹپ لینا چاہیے ان کو دیکھیں اٹھارہ ہزار ڈیلرز ہیں اٹھارہ ہزار ڈیلرز ہوئے وہ یہ سپرائی کرنے جاتے ہیں یہ اٹھارہ ہزار تو وہ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو ان ریجسٹرڈ ڈیلر تھے وہ اسے بھی جاتے ہیں تو یہ مطلب دیکھیں نا آپ ان کو جائز نفع دیں جائز نفع سے یہ اگر ان کا چولہ صحیح جلے تو میرا خیال میں یہ کبھی نہیں وہ کریں گے اور سب سے بڑی جو ہمیں اگلی مصیبت یہ کہ پیمانہ شارٹ کرتے ہیں پیمانہ شارٹ کرنے سے ہم کس سے چھوڑی کر رہے ہیں اپنے بھائی کو چھوڑی مجبور کر رہے ہیں اپنے بھائی سے چھوڑی کر رہے ہیں اپنے رس کو حرام کر رہے ہیں اس لئے میری اس وقت آپ کے اس چینل کی وساطت سے میری عوام کو بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں اگر کوئی پمپوں کی طرف سے کوئی سختی ہوتی بھی ہے تو آپ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سرائک کی طرف ان کو نہ جانے دیں اور پھر بھی میں پیٹرولیو ڈیلر ایسوسیشن کو یہ ریکویس کروں گا کہ اس کال میں درہا غور کریں اس کو تھوڑا سا آگے ایکسٹینڈ کر دیں ابھی یہ موقع نہیں ہے ملک بہت نازک صورتحال سے جائے ہیں پہلے ہی کیونکہ دیکھیں ابھی یہ جو کچھ نہیں بلوں والا جو معاملہ چڑھ رہے ہیں ابھی تک لوگوں نے بلک بہت سارے دنیا ہے جس نے پیلے ہوتی اس کے بعد ابھی جو سلطحال ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کے بس مسائل نہیں ہیں سب سے بڑا مسئل ہے مسائل جب آپ کے بس مسائل نہیں ہوں گے تو آپ مہنگا پیٹرول یا ڈیزل کیسے خریم پائیں گے اس کے بعد آپ کیسے وہ بلک پیٹ کر دیں گے جب آپ کے بس مسائل ہی بہت شارٹ ہیں مطلب پچھلے پچیس سال کے اگر ہم ریکارڈ ہوتائیں تو پچیس سال میں جو ایک مزدور پچیس ہزار فتر کھا لے رہا تھا وہ آج بیزارہ پچیس سال نہیں میں آپ کوئی بتاؤں مزدور اور سفید مزدور سے بھی زیادہ سفید پوش ہے مزدور تو پھر بھی آپ سے کوئی نہ کوئی مانتا کہ کر لیتا ہے سفید پوش کے بچے جب اس کو کہتے ہیں نا کہ عید کی کپڑے ہمیں چاہیئیں وہ بچارہ نہیں لے کے دے سکتا میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اس وقت سفید پوش سب سے زیادہ مظلوم ہیں صحیح کر رہے ہیں اور اسی کئی ہمیں اب پہلے تو بات کر رہا تھے گندم بڑی سستی ہے میں سمجھتا ہوں یہ گندم کی وجہ سے بھی ہماری جو تھوڑی سی جو ایک مارکیٹ میں ہلچل تھی پلو تھا جو کیش کا وہ نہیں ہو سکا اب وہ ہر سال کی طرح لیتے تھے سرکار لیتے تھے چلیں ہم ایک حساب سے کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہگار بھائی کو لیکن غریب کے لیے آٹھا سستا ہوگا ہے غریب ہی ہمارے بھائی ہیں اگر ہم دو منٹ کے لیے سوچ لیں دو منٹ کے لیے سوچ لیں کہ میرے پروسی ہیں سارے میرے بھائی ہیں میں ان سب کا ذمہ دار ہوں پھر آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ کو سب کا سوچنا پڑے گا اس وقت استعمالی سوچ کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہمارے پاس بے انتہا وسائل ہے لیکن آگے ہمارے پاس معاشی طور پر پر پراملم ہے یہاں زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے اور ایسا ملک جس میں ایک وقت میں تین تین قسم کے موسم چاہ رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ہنڈلنی کیا کرتا ہے جی ناظرین ہم آج ساتھ عمران صاحب موزن تھے اور ان کے شروع دوار ہیں کہ ان نے اپنا ٹیٹ کی وقت میں دیا اور ہم بھی چاہتے تھے کہ پیٹرولین اسیسییشن وہنوں کے اصل مطالبات کیا ہیں کیا مجبوریاں ہیں کیا مسائل ہیں ہنڈلنی کی بار ہوگی کیا بار ہوگی ہیں کیا بتوہات ہیں ہنڈلنی کی حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ اس میں بات کریں کیونکہ یہ وامدہ کا بڑا ہے اور پورے ملک میں پیٹرول بڑھی اسیسییشن والے ہنڈلنی کی بار ہوگی ہیں پانچ تاریخ کے ہنڈلنیرسٹک کیا جائے گا اور اگر ہنڈال بات مضیوڈ نہیں ہوتے ہیں تو کچھے کوئی چیپ بان کریں یہاں آگیا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم آپ اس یہ حوالے سے جو نے بہت اٹھنے گے سن واقعی اتنا ہی انجھے جاورزیں بہت شکریہ